نکاح کی نئی اپسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انہمالی اپسوڈ میں آپ دیکھیں کہ فروغ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سر سے ساری بلائیں ہٹ گئی ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا ہوں رائنہ کا سب سے بڑا پساد اس گھر میں تھا وہ بھی اب یہاں سے چلے گی ہے اب اسے جیل ہی ہوگی کیونکہ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو جیل سے بھی زیادہ ہونی چاہیے دوسری طرف یوسرا بھی اپنی گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یوسرا ہاری سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کی اے میں نے ماضی میں بہت زیادہ گلتیاں کی ہیں تو مجھے معاف کر دو تو ہاری سے کہتا ہے کہ تم نے اکیلی نہیں نہیں گلتیاں کی بلکہ ہم سب نے بہت زیادہ گلتیاں کی ہیں تم بھی ہمیں معاف کر دو اور ہم آج سے اپنی نئے زندگی کا شروعات کرتے ہیں وہ دونوں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن یوسرا کہتی ہے کہ آنٹی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں نے ان سے اتنی محبت کی ان کو اپنی ماں سمجھا لیکن انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دی گیا مجھے شروع سے ہی امائمہ آنٹی اور انوشہ نے بہت زیادہ سمجھایا تھا لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور آنٹی پر ہی یقین کیا یوسرا امائمہ اور انوشہ سے بھی معافی مانگتی ہے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے اپنوں کی بات پر یقین نہیں کیا اور اپنی ہی مرضی کرتی گئی تو انوشہ کہتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب سمجھ آہی کہ یہ ہوگی کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنوں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا وہ تمہاری سب سے بڑی دشمن تھی تم پر ہی وار کیا انہوں نے اور انکل کو انزل کرنے کے لیے انہوں نے تمہیں استعمال کیا